پابندی کا فیصلہ نور لکھ سیاسی اور انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی لگانا آسان کیوں نہیں محظر عباس کا کولم پاکستان تحریک انصاف اور پابندی آئیت کرنے کے فیصلے کے بعد سے وفاقی حکومت مسلسل تنگید کی عزت میں ہے حکومت مخالف سیاستدانوں یہاں تک کہ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس فیصلے پر انگلیوں اٹھانا شروع کر دی ہے شہباز حکومت اور مسلم لکھ نون کو ہر طرف سے سیاسی بہران کے حل کے لیے مذاکرات جیسے سیاسی طریقہ اپنانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں ایسے میں سینئر صحاوی مظہر عباس نے اپنے کولم میں مسلم لکھ کی قیادت کو اس فیصلے پر آڑے ہاتھوں لے لیا کولم کا آغاز کرتے ہی انہوں نے لکھا کہ چلو بس اس کی کمی رہ گئی تھی اب مسلم لکھ نون نے پاکستان تحریک انصاف اور پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگے گی مگر شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے مظہر عباس نے یہ بھی لکھا کہ اس سے واضح ہے کہ مسلم لکھ نون سیاسی اور انتخابی میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ماضی میں انیس سو چوان میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی پھر خود ذلفقار علی بھٹو کی وزارت عظمہ میں بائیں بازوں کی سب سے بڑی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے منفی نتائش سامنے آئے اب یہ بات حکمرانوں اور سیاستدانوں کو کون سمجھائے کہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتی کولم نگار نے مسلم لگنون کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دلچسپ عمر یہ ہے کہ 24-7 تمام تجزی اور تفسرے وزارہ کا موضوع بجٹ یہاں تک کہ کورٹ نمبر ایک کہیں نہ کہیں بات پلٹ کر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ اس سیاسی حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہم اگر اگر سے کام لے رہے ہیں کہ عمران خانے کے ایسی سیاسی جماعت کا بانی ہے جس کو آٹھ فروری کو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اس ملک کی اکثاریت نے ووٹ دیا لہذا باگے بڑھنے کا راستہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے میں ہی ہے نہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے میں سپریم کورٹ کے تیرہ رکنے فل کورٹ کے فیصلے پر دو رائے ہو سکتی ہیں مگر خدارہ آئین کی بات نہ کریں کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلے سال انیس سو تہہ تر کے آئین کی گولڈن جبلی بنائی ہے ایک کے بعد ایک خلاف ورزی کر کے اس کی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ آٹھ فروری دوہتر چوبیس کو الیکشن کی تاریخ دیتے ہوئے خود کہا گیا کہ یہ معورہ آئین ہوگا کیونکہ آئین کے مطابق تو تیس اگز دوہتر تیس کو اس عملیوں کی تحریل کے بعد انتخابات تو نوے دن میں ہونا تھے مگر جوازی بیش کیا گیا کہ پیسے نہیں ہیں نگرہ حکومت اپنی آئینی میاں سے تجاوز کر دی گئی مگر سب نے چوب سادلی تھی مذہر آباس کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سیاسی و آئینی بہران اس تین رکنی بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں سنگین ہوا جب باکستان تحریق انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلدہ لے لیا گیا اور پھر یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی اور پھر نا اہلی یہ سب کچھ اندہائی جلد بازی میں کہا گیا مگر اس کے باوجود ووٹرز نے ووٹ کو عزت دو کے فلسفے کو عملی جامع پہنایا آپ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہیں تہاں موجودہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ماضی کے جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ سے زیادہ مشاورہ سے چل رہی ہے از خود نوٹس کا اختیار اب فرد واحد کے پاس نہیں ایک کمیٹی کے پاس ہے اسی طرح موجودہ کیس جس کا تعلق مخصوص نشستوں سے ہے اس کے لئے فل کورٹ کا تشکیل دینا ایک بہترین فیصلہ تھا اس پورے مقدمے کی کاراوائی پر ہر کسی کی اپنی رائے ہے اور وہ اس لئے بھی ہے کیس کی براہ راست کوریج کو پوری قوم نے بھی دیکھا اور پھر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آیا جس پر پہلی تنقید یہ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی تو اس مقدمے میں پارٹی ہی نہیں تھی اس کو کیسے فائدہ دیا گیا دوسری تنقید جس کو آئین کی تشیری سے تعبیر کیا جا رہا ہے وہ دوبارہ حلب دینے یہ تجزی کرنے کے حوالے سے ہے یقینی طور پر سرکاری سطح پر تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا پھر نظر ثانی کے اپیل پر غور ہوگا اگر ان میں قانونی وزن ہوگا تو معاملہ پھر اسی بینچ کے سامنے جائے گا تاہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ نظر ثانی کے اپیل پر فیصلے پر نظر ثانی ہو مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مظہر ابباس تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بظاہر حکومت تو نہیں گرنے جا رہی البتہ مسلم لگ نون کے لئے آئینی ترامیم کرنا موجودہ صورتحال میں ناممکن سا ہو گیا ہے این ممکن ہے کہ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلوگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ پرانی اور میچور سیاسی جماعتیں ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف وہی غلطیاں کر چکی ہیں جو آج وہ پی ٹی آئی کے معاملے میں کر رہی ہیں تھنڈے مزاج سے غور کریں کہ دونوں سے کیا بڑی سیاسی غلطیاں ہوئیں جس نے آج سے دو سال پہلے ایک ڈوبتی کشتی کو اپنے آپ ڈوبنے کے بجائے اس کی کشتی کو سہارا دے دیا اور اپنی ہر کشتی کو ڈبو دیا اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو خود اس اتحاد کے سب سے تجربہ کار سیاستدان اور تین بار کے وزیراعظم نواز شریف کی سیاست انہائی سے لگا لیں جو شباز شریف کی پہلی سولہ مہینی کی حکومت میں ملک میں نہیں آئے اور واپس آئے تو اندازہ ہوا کہ جس مضبوط جماعت کو وہ چھوڑ کر تین ساڑھے تین سال پہلے لندن چلے گئے تھے وہ نہ حکومت چلا سکی نہ جماعت کو بجا سکی جو اس سیج میاں صاحب کے لئے تیار کیا گیا تھا اس پر وہ بیٹھے ہی نہیں اور یوں بھائی شباز شریف کو دوسری باری مل گئی البتہ مریم نواز کو وزارہ دیالہ پنجاب مل دو گئی مگر ایک ایسے ماحول میں جہاں میاں صاحب نے خود یہ کہہ کر وزارت عظمہ نہیں لی باتیں ان کی زبان سے اچھی لگتی ہیں جو کبھی لانڈے اور پروجیکٹ کا حصہ نہیں رہے ہوں یہی وہ عمران و فوبیا ہے جس میں مبتل نہ رہے کر وہ فائدہ اسی کو پہنچا رہے ہیں عمران کی مقبولیت کے راز مسلم نگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کار کردگی ہے عمران کے گردے گراف کو سہارا توادہ مہتمات کی تحریک کے بعد ملا ہے اب اس کو فائدہ بجلی پیٹرول گیس اور تنخوادار تب کے بعد مزید ٹیکس کا پوجھ ڈالنے کی صورت میں مل رہا ہے مسلم نگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا سیاسی مقابلہ کریں اس کو مسلزل جیل میں رکھ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا میان آواز شریف اور آسف علی زرداری ملک میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کریں ان کے مقدمات تین مہینے میں نمٹانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کریں خاص طور پر خوادین سیاسی کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے نرم روئی کی ضرورت ہے بات شاید آئیڈیل لگے مگر 2008 میں جب وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے جج اس کی رہائی اور طلبہ یونین پر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا تو جو لوگ اس روز پارلیمنٹ میں تھے انہیں یاد ہوگا کہ پورا ہال تعلیوں سے گونج اٹھا تھا ایسا ہی کچھ 1988 میں سابق وزیراعظم بینظیر پھٹو شہید نے سیاسی قیدیوں کے رہائی کا اعلان کر کے کیا تھا